اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آصف جٹ یہ ہے عمیر ستار ان کی عمر 26 سال ہے اور انہوں نے 50 لاکھ سے زیادہ روپے ایک سال میں آن لین ارننگ سے کما لی ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا آپ بھی آن لین ارننگ سے یہ پیسے کما سکتے ہیں اور انہوں نے یہ پیسہ کیسے کمایا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آئے جانتے ہیں اسلام علیکم بہت ہی خوشی ہوتی آپ جیسے نوجوانوں سے مل کے 26 سال کے عمر میں میں نے بتایا میں پتنگیں اڑھاتا تھا ماشاءاللہ 50 لاکھ روپے کما آکھ بیٹھے ہیں کپل آف کنٹریز کے آپ ٹور کر چکے ہیں لیونگ ای ویری لیکجری لائف ماشاءاللہ گوڈ ٹو ہیو میرے دیکھنے والوں کے لیے میرے بیروزگار پاکستانیوں کے لیے پلیز اگر آپ ان کو کھلے دل سے کھلی نیت سے یہ بتا سکیں آپ کرتے کیا ہیں یہ 50 لاکھ آیا کیسے اچھا ہمارا جو مین کام ہے وہ ہے فری لانسنگ کہ فری لانسنگ سے ہن کرتے ہیں فری لانسنگ میں ڈیفرنٹ سکلز ہوتی ہیں جیسے کہ ویب ڈیویلومنٹ ہو سکتی ہے ایسیو ہوتی ہے جو مین سکل ہے وہ ہے میں ویب سائٹ پنا کر دیتا ہوں لوگوں کو اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ فورنگ کنٹریٹز کے ہیں جیسے کہ یو ایسے یورپ یوکے وغیرہ وہاں سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے ان کو ویب سائٹ بنا کر دیتے ہیں اور ادھر سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے یار یہ سنتے ہی نا ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں بڑا مشکل کام ہوگا ویب سیٹ بنانا ہمیں ویب سیٹ کھولنا نہیں آیا آج تا کبھی صحیح طرح تو بنانا تو بہت ہی مشکل ہوگا اور پھر اگر بنا بھی لی تو یار یہ گورے آپ کو کدھر ملتے ہیں اچھا اس کے لئے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں پلیٹ فارمز جب ویب سیٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایپز ہو سکتے ہیں جیسا کہ فائیور ہے آپ ورک ہے اب وہاں پر جا کے اپنی سروسز آفر کرتے ہو جیسا کہ عام کوئی بھی بازار ہو وہاں پر آپ شاپ آپن کرتے ہو وہاں آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں گاہک آتے ہیں ایسی آن لائن آپ نے اپنی شاپ آپن کرنی ہے کوئی بھی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف آپ کے پاس انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ ہونا چاہیے وہاں پر آپ نے شاپ آپن کرنی ہے اور پوری دنیا سے وہاں پر لوگ آتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے ویب سائٹ سے کیونکہ پاکستان میں اتنا کونسیپٹ نہیں ہے ویب سائٹ کا لیکن باہر کی دنیا میں اگر کسی بندے نے سمجھتا ہوں جی کوئی اگر شخصیت ہے یا کوئی بزنس ہے تو باہر ایسا ہے کہ اگر آپ نے چائے کا کھوکھا بھی کھولنا ہے تو وہاں بھی آپ کو ویب سائٹ لازمی چاہیے کیونکہ وہاں ریجسٹر کرنے کے لیے کمپنی ریجسٹر کرنے کے لیے ویب سائٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے چاہے ای کامرس بزنس ویب سائٹ لازمی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں پھر اس میں سے پیسے آپ ارن کتنے کرتے ہیں وہ ڈیل کتنے کی ہوتی ہے کیا یہ میرے دیکھنے والے بھی کر سکتے ہیں جی بالکل یہ ہر بندہ کر سکتا ہے یہ آپ کو سیکھنا بڑتا ہے جیسے عام کوئی سکل سیکھتے ہو کوئی ہونر سیکھتے ہو بیسے ہی آپ یہ ہونر آن لائن سیکھ سکتے ہو ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں سے سیکھ لو جس کی آپ کو زیادہ سمجھ آتی ہے اچھا میں نے سنایا آپ پنجاب گورنمنٹ کا وہ جو ای روزگار ہے اس میں بھی پڑھاتے رہے ہیں جی جی وہاں پیادہ اسسٹن ٹرینر میں نے کام کیا ہے اور وہاں کافی سارے سٹوڈنٹس ہیں جو میرے سے سیکھ کے ارننگ بھی کر رہے ہیں تو آپ کوئی یوٹیوب چینل بنا کے کیوں نہیں پاکستانیوں کو سکھاتے کہ آپ کریں آپ پچاس لاکھ کمارے ہیں تو کوئی آپ کا رزق تھوڑی کھا جائیں گے اپنے نصیب کا کمائیں گے جی میں اپنے یوٹیوب چینل پر بلکل سکھا رہا ہوں یوٹیوب چینل پر سکھا رہا ہوں جو ای روزگار کی ٹریننگ تھی وہ بھی بلکل فری ہوتی ہے وہاں پر بھی ایک روپیہ نہیں لیا جاتے کسی سٹوڈنٹ سے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر میں یہ سارا سکھا رہا ہوں کس طرح آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے ویب سائٹ بنا کے اس کو بیچنا ہے اور بیچ کے ارننگ کرنی ہے اور آپ کی جو ارننگ ہے وہ ڈالرز میں ہوتی ہے مطلب اگر آپ کام کر رہے ہو گوروں کے ساتھ جیسا کہ یوکے یو ایس اے کے یورپ کے کلائنٹس ہیں وہاں ڈالرز میں ارننگ ہوتی ہے تو پیسے کی قدر جتنی مرضی نیچے چلی جائے آپ اگر ڈالرز میں ارننگ کر رہے ہونا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور یہی میں آپ کو سکھاتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے پر اچھا تو گوروں سے تو آپ ڈالرز میں چارج کرتے ہیں ہمارے پاکستانیوں سے بھی پیسے تو نہیں لیتے آپ سکھانے کے نہیں نہیں میں سکھانے کا کوئی روپیہ نہیں لیتا کیونکہ جو بھی میں کرتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں جن طریقوں سے میں نے خود ارننگ کی ہے وہ سارا کچھ میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر سکھا رہا ہوں فری میں میں ان کے چینل کا لنک لے کر اپنے چینل پر لگا رہا ہوں تاکہ آپ ٹرافک لے کر آپ لوگ ذرا جائیں ان کے چینل پر وزٹ کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں پھر اسی ویڈیو کا نیچے آکے تصدیق بھی کریں مجھے بھی بتائیں کہ واقعی ان کے کورسز سے آپ کو یہ دے رہے ہیں ویڈیوز ان سے کوئی فائدہ ہوا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں تعلیمی قابلیت کیا چاہیے ہمارے لوگ آپ کو پتہ بہت زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں باکستان اچھا اس کام کے لیے آپ کو کسی سپیشل ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس صرف انٹرنیٹ ہونا چاہیے ساتھ لیپ ٹوپ یا موبائل ان دونوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے اور آپ یہ کام کر سکتے ہو شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس دیڈیکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے کام کرنا ہے اور میں نے ہر صورت کرنا ہی ہے اگر آپ پروپر ٹائم دیتے ہو یوٹیوب کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز بلکل فری بڑی ہے بہت سارے لوگ یہ کورسز کروا بھی رہے ہیں لیکن لیکن پیڈ کورسز لینے سے پہلے میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے ہر چیز سیکھ لیں وہاں سے سیکھ کے آپ ارننگ کر سکتے اور کوئی سپیشل آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے یار یہ ہمارے لوگوں کو تو آن لین ارننگ کے نام سے فراڈ ہی ہوتے رہتے ہیں کبھی ان کے بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں کبھی ایزی پیسے سے آپ نے پچاس لاکھ کمالی ہیں یہ فراڈ کا کیا چکر ہے اور صحیح کیا یہ کچھ سمجھائیں اچھا فراڈ اس لیے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کے ہم سیکھنا نہیں چاہتے جب ہم سیکھنا نہیں چاہتے جو فراڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں ہم اتنے پیسے دیں ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے لیکن اگر وہ اتنے پیسے یا اتنا منافع کمائے سکتے خود کمائیں آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں پیسے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے آپ خود سیکھنا نہیں چاہتے ہیں آسان کام چاہتے ہیں بس میں پیسے لگاؤں گھر بیٹے مجھے ارنگ آتی رہے ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ سیکھیں تھوڑا سا ٹائم دیں کوئی بھی اپنے بزنس سٹارٹ کرنا ہے ٹائم دیتے ہیں نا اس کو اس پر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے یہاں پر صرف اور صرف انویسٹمنٹ آپ کا ٹائم ہے ٹائم انویسٹ کریں سیکھیں اور ارنی کریں کوئی فراڈ کا چکری نہیں یہ بھی دیکھیں نا اتنٹسٹی کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ آپ سے ایک روپیہ بھی مانگ نہیں رہے کسی صورت میں کسی فیز یا کسی مد میں پیسے نہیں لے رہے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بس یوٹیوب پہ آئیں ادھر آ کے دیکھیں جو کرنا ہے آپ نے خود کریں یہ آپ کے کسی بینک اکاؤنٹ سے کسی چیز کے ایکسس نہیں لے رہے کچھ بھی نہیں کر رہے اس طرح کے اتھینٹک لوگوں کے ساتھ یار کام کیا کریں جو بندہ آتا ہے اس کو اٹھا کے آپ ابھی میرے ایک عزیز کے بینک سے پیسے نکل گئے تھے تو یہ کام آپ نہ کیا کریں اچھا اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو کہاں پہ آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے مطلب وٹس اپ وغیرے آپ دیتے ہیں اپنا پرسنل ایسسٹنس کے لیے یا آپ کہاں پہ آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے اچھا اگر آپ نے میرے سے کوئیسن کرنا ہے یا کوئی رابطہ کرنا ہے تو آپ میرے انسٹاگرام پہ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ کوئیسن پوچھ لیں کافی زیادہ کوئیسنز آتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں ون بائی ون سب کو ریپلائے کرنے کی تو وہاں میرے سے کوئیسن پوچھ سکتا ہے تو باقی آپ کا جو کانٹنٹ ہے جو جس سے یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے پیسے کیسے وہ یوٹیوب پہ جی وہ یوٹیوب پہ ہر چیز فری اور کس پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ فری ہے تو انسٹا پہ پیسے لیتے ہیں نہیں نہیں انسٹاگرام پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پرسنل کوئیسن ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یوٹیوب پہ آنسر نہیں کرنا ہے آپ یوٹیوب پہ یا کومنٹ سیکشن ہوتا ہے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں یا انسٹاگرام ہے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ میسج کرتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی جناب ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے چھبی سال کے عمر میں ایک سال میں پچاس لاکھ روپے کمالی ہے آپ لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بیس ہزار کی جاب کرنی ہے پچاس ہزار کی جاب گرنی ہے مہانا تو آپ یہ سوچیں کہ جو اپنا کاروبار ہے یا جو آپ کا اپنا شوق ہوتا ہے اگر وہ ہی آپ کے جاب میں تبدیل ہو جائے وہ ہی آپ کے لئے ذریعہ معاش بن جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیب بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا تو آپ یہ سکل سیکھیں موبائل تو آپ ویسے ہی حضور استعمال کرتے ہیں سارا دن ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ ان سے سیکھیں اور ان کی طرح ہی آپ پچاس لاکھ نہیں کمائیں گے آپ بیس بھی نہیں کمائیں گے آپ دس بھی نہیں کمائیں گے آپ پانچ بھی نہیں کمائیں گے یار ایک لاکھ رپیاتوں کمال ہوگے نا تو کم از کم کچھ تو کچھ تو کنٹریبیوٹ کر پاؤ گے تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ تلقین کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ لوگ آئیں آن لین ارننگ کی طرف آئیں آپ لوگ ای کامس کی طرف آئیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دنیا کہاں سے پیسہ نکال رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ